بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد ریزے چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ سناؤں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے بزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آدمی نے آ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدمت میں ارز کی کہ میری ایک بیٹی تھی جسے میں نے زمانہ جہالیت میں ایک دفعہ تو زندہ قبر میں دفن کر دیا تھا لیکن پھر مرنے سے پہلے اسے باہر نکال لیا تھا پھر اس نے ہمارے ساتھ اسلام کا زمانہ پایا اور مسلمان ہوگی پھر اس سے ایک ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس پر شریع سزا لازم آتی ہے اس پر اس نے بڑی چھوڑی سے خود کو زبا کرنے کی کوشش کی ہم لوگ موقع پر پہنچ گئے اور اسے بچا لیا لیکن اس کے گلے کی کچھ رگیں کٹ گئی تھی پھر ہم نے اس کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہوگی اس کے بعد اس نے توبہ کی اور اس کی دینی حالت بہت اچھی ہوگی اب ایک قوم کے لوگ اس کی شادی کا پیغام دے رہے ہیں میں انہیں اس کی ساری باتیں بتا دوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ نے تو اس کا عیب چھپایا تھا تم اسے ظاہر کرنا چاہتے ہو اللہ کی قسم اگر تم نے کسی کو اس لڑکی کی کوئی بات بتائی تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جس سے تمام شہریوں کو عبرت ہوگی بلکہ اس کی شادی اس طرح کرو جس طرح ایک پاک دامن مسلمان عورت کی کی جاتی ہے کتاب کا والا یہ ریچے موجود ہے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے پردہ رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے پر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ